مہمود آشمی ہم کو سمجھ نہیں آرہی اندھیرہ ہے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھایا ہوگا ہے کہ ہم نے کون سا کیریئر چوز کریں اور لائف میں آسانیاں ہوں اور آگے بڑھ سکیں اس میں ایکسل بھی کر سکیں تو آپ بتائیں کہ ہمیں کون سے سیکٹرز ہیں اور کس ایج کے حصے میں ہمیں سوچنا کریے کہ میں نے کیا کیریئر چوز کرنا ہے اور سوچ سکتے ہیں ٹھیک میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں اس پر آپ دیکھئے نا شروع میں بچے کو کس سکول داخل کرانے یہ کبھی بچہ سوچتا ہے والدین سوچتے ہیں میں اپنے بچے کو کس سکول داخل کروں گا تو سکول تک داخل کرانے میں والڈین کا سارا عمل دخل ہوتا ہے بلکل اتنا جتنا اس کے نام رکھنے میں ہوتا ہے اس کے نام رکھنے میں ہوتا ہے بلکل ایتے ہی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ آپ سکول پڑتے پڑتے ف اے ف اے سی تک آپ نے کھلی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جس نہج کی تعلیم آپ کو دینی تھی کہ آپ کو آپ سے ایفے کروانا تھا یا ایفے سی کروانی تھی تو وہ انہوں نے اپنے ڈیسیئن کی بیس پہ اور اپنی گائیڈ لائن کی بیس پہ آپ کو یہ ڈیسیئن دے دیا تو ایفے سی تک تو آپ نہیں سوچ سکتے تو میرے خیال میں ایفے سی یا ایفے وہ ایج ہے جہاں تک آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کیریئر میں آگے جانا ہے تو اس کے بعد آپ کا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے جو جس کو عموماً یونیورسٹی کہا جاتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی میں پہلا سٹیپ لے رہے ہیں تو اس پہ آپ لوگ آپ سوچو کہ اس میں آپ اس میں انٹر ہو رہے ہو تو کن کن چیزوں کو دیکھ کے وہاں پہ انٹر ہوا جا سکتا ہے تو آپ کے خیال میں کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کا ذہن کیا کہتا ہے اس سے پہلے بھی میں یہ بات کروں گا کہ jی میں اس پہ آتا ہوں اس سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں یہ نہیں کہ وہ لوگ پیرنٹس اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں کہ بچ میں میں اس کا ذہن کس طرف جا رہا ہے اور وہ اس بیس کے اوپر اس کو انہوں نے بتانا ہے کہ اس کو وہ کس طرح کے سکول میں جائے اور پھر کس طرح کی ایڈوکیشن لے ان فرس ٹویلویرز میں بھی ٹویلویرز میں بھی لیکن ہمارے ہاں بھی یہ پوسیبل بھی نہیں ہے یعنی ایک تو ان جنرل اگر بات کریں تو زیادہ تر جو پیرنٹس ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یعنی وہ کپیویلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے اندر اس طرح کی جیزوں کو اس کی لیک آف ایڈوکیشن جج کر سکیں اس کو بتا سکے بالکل بتا سکیں اور دوسرا بہت سے کیسز میں ٹائم نہیں ہے اور دوسرا اس کے علاوہ بھی اگر ٹائم بھی سب کچھ ہو تو کئی دفعہ ریسورسز آ گیا جاتے ہیں یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ بچہ جو ہے وہ شروع صحیح روبوٹیکس میں بہت اچھا ہے تو ایسے ہمارے ہاں اسلامباد کے اندر ایسے سکولز ہیں جہاں روبوٹیکس بلکل ارلی ایج میں ہی سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے ایٹھ سیونتھ ایٹھ کلاس میں ہی بلکل لیکن ان سکولز کو افورڈ کون کتنے رو کر سکتے ہیں بلکل داخلے بھی محدود نشستوں پہ ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں اور مہنگے بہت ہیں مہنگے بھی ہیں ہر ایک کی یعنی ریسورسز کی کمی ہے اس وجہ سے یعنی جو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ تیل آور ٹویلویئرز ایڈوکیشن جو اس کو ملابا ہم ایف ای ایف ایسی جو ہے اس ایج تک جو ہے وہ ہمارے اس میں نہیں ہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ بچے بچہ خود چوز نہیں کر پا رہا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو اب آگے آپ کا سوال ہے کہ ہمیں کن فیکٹرز کو دیکھ کے اگلا جو چوز کرنے تاہیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک آتے آتے بچے کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے شوق کیا ہیں بلکل اچھا بھلا پتہ جل جاتا ہے اچھا بھلا پتہ جل جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے کس طرح کی ایکٹیوٹیز کو وہ انجوائے کرتا ہے اور کس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بوریت ہے ان سے وہ تنگ ہوتا ہے بے چاہے وہ کرنی پڑیں کئی دفعہ بلکل کرنی تو پڑتی ہیں کئی چیزیں انسان کو اور نمبر ون نمبر ٹو میرا یہ خیال ہے کہ اس ایج تک آتے ہوتے بچہ اتنا بڑا بھی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا سکے بلکل اگر پہلے نہیں تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ وہ بتا سکتا ہے بتا سکتا ہے کہ مجھے کوئی گائیڈ لائن دے دیں مجھے کوئی کوئی ٹیچر کوئی مارکٹ کا جس طرف کا اس کو شوق ہے پروگرامنگ کا اس طرف کے کسی بندے سے ملوا دیں اور وہ اس سے پھر مل کے کچھ فردر چیزیں ڈسکس کر لیں یہ یعنی اس کا نیکس ٹیپ ہے یعنی ایک تو ہے اس کا شوق وہ اپنے پیرنٹس کو بتا سکتا ہے یعنی سام ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کہتے ہیں یعنی وہ ایک تو خیار ابھی کم ہو گیا ہے لیکن آج سے کچھ شرصہ پہلے تک تو یہ تھا کہ وہ بچپن میں جو ہے نا بہت بچپن میں یعنی جب بندہ کلاس فور کلاس فائز میں ہوتا ہے وہیں سے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بچہ بڑھا ہوگا یہ بنے گا فکر ماند ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بنانا ہے بچہ بتا دیتے ہیں جینئر بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے وکیل بنانا ہے کیا بنانا ہے نا ایک تو وہ فیکٹر پیرنٹس کے ذہن میں شروع سے ہوتا ہے لیکن اس ایج میں آتے ہوتے ہیں بچے کو ضروری نہیں ہے کہ بچہ یہ سمجھے کہ نہیں ہاں مجھے وہی باندہ جو میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ میں کس طائب کا باندہ ہوں تو وہ اپنی بات کو کنوے کرے کھل کے پیرنٹس کو کہ یہ چیز ہے اور پیرنٹس کو بھی اس پر غور کرنا چاکی ضرورت ہے وہ یہ نہ کہ نہیں تم ہوتے گاؤ انہوں یہ بات کرنے والے ہمیں پتا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے زیادہ پتا ہے تو وہ اس کی بات سنیں دیکھیں اس کے ٹرنٹس کیا ہیں اور دوسرا جو فیکٹر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کیریئر کے اندر پوٹینشل کتنا ہے ہر کیریئر کے اندر ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر ڈیفرنٹ پوٹینشل ہے ہر کیریئر کا پوٹینشل ہے لیکن ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر ڈیفرنٹ پوٹینشل ہے تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کی انالیسز کرنے کی ضرورت ہے اچھا پوٹینشل میں بھی ملٹیپل چیزیں آتی ہیں مثلا ایک یہ کہ وہ اپنا نام بنا سکتا ہے ایک یہ ہے کہ وہ پیسہ بنا سکتا ہے یہ اور یہ بھی ہے دونوں بنائیں نام بھی بنیں پیسہ بنیں تو بیک اینڈ پہ بھی رہ کے کام کیا جا سکتا ہے اور کام بھی بنا جا سکتا ہے تو یہ فیکٹرز ہیں جن کو اس نے دیکھنا ہے اور اس کو کنسیڈر کرنے کہ ان میں سے اس نے دونوں کو کس کو یعنی دونوں میں کیا کیا بینیفٹس ہیں اور اس صاحب سے وہ اس کو چوز کرے جی جی بالکل ایسا ہی ہے یعنی کہ آپ اس میں کتنی ڈیمانڈ ہے نا جی یعنی آپ کو میوزک پسند ہے اور آپ دیکھنا پڑے گا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں جی ٹھیک ہے انڈیا میں میوزک لورز زیادہ ہیں ایس کمپیر تو پاکستان میں بلکل ملکل ملکل مارکٹ وہاں بڑی ہے بلکل اس کیریئر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ کو یہ چیز پر کنے کی ضرورت ہے بلکل آپ کے اوپر جانے میں آپ کے مشکلات زیادہ آئیں گی بلکل آپ نے یہ سوچ کے فیصلہ کرنا ہے یعنی انالیسز آف دا پوٹینشل اور اس کی کیا ہو سکتی ہے اور پھر یہ بھی تو ہے نا کہ وہ ان لوگوں سے آپ سپوس کریں کہ وہ آہ رائٹر بننا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے بچے کو پہلے بات تو یہ ہے کہ بچہ والد آئین کو کہے گا اور وہ اس کے لیے کوئی سورسز کوئی بندہ دھون لیں ان کی کمیونٹی میں دوست یار میں کوئی ہوگا جو رائٹر ہوگا اس سے ملیں اور اس سے بینفٹ پوچھنے کی وجہ سے ڈراؤ بیکس پوچھیں کہ مثلا آپ چلیں رائٹر ہیں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا آئے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مشکلات پہلے پتا چل جائیں اچھا اس اس میک میں میں یا اس اس کیریئر میں یہ یہ مشکلات ہیں میں ان مشکلات کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے میرا شوک ہے تو مجھے یہ مشکلات کچھ بھی نہیں لگتی تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس کو ان مشکلات کا پتا ہی نہیں ہے سیرے سے اور بعد میں اس کی زندگی میں وہ مشکلات آئیں گی تو ہو سکتا ہے وہ سوچے کہ یار مجھے اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا مجھے پہلے پتا ہوتا ہے مشکلات کا تو میں شاید یہ کیریئر چوز نہ کرتا ہے جی برکل ٹھیک ہے تو بسیکلی جب آپ یہ جو یونسٹری لائف شروع کرنی ہیں وہ شروع کرنے سے پہلے کی جو سٹیج ہے بہت امپورنٹ ہے کیریئر سیلیکشن کے اندر تو وہاں پہ آپ کو سوچنا چاہیے پیرنٹس کو سوچنا چاہیے سٹیوینٹس کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں جانا ہے صرف بلائنڈ فالوئنگ نہ کریں گے یار اس کا بڑا سکوپ ہے فلان شہر ہے یا پیرنٹس کہیں گے فلان کا بچہ ڈاکٹر بن گیا میرا کیوں نہیں بن رہا ٹھیک ہے تو پرابرم یہ آئے گا کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بن گیا کچھا ڈاکٹر بن جائے گا جوپ وہ کام وہ کیریئر وہ نوکری آپ کو پسند آئے گی آپ اس میں تھکو گے بہت کم چانس ہوگا کہ آپ اس میں تھکو جی بالکل ایسے ہی ہے تو جبکہ آپ کا اس کا شوق نہیں ہے تو آپ فرسٹریٹڈ ہو گے سٹریس فل ہو گے اور اس کی وجہ سے جسمانی بیماریاں اور وہ تو الگ ہی آپ کے ساتھ بلکل کیری ہر ایک کیریئر کے ایک سکوپ ہوتا ہے لیکن سکوپ سے مجھے ایک بار جاد آرہی ہے کہ ایک طرح کا سکوپ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کبھی بھی تو اس میں یہ بارا سکوپ ہیک نہیں ہے ہاں بتائیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سکوپ دیکھنا ہے سکوپ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کیریئر کو چوز کریں گے تو شردی اچھی یہ گا ہو جائے گی ہاں بالکل میرا نہیں خیال کہ اس والے سکوپ کی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے اس کو نہیں دیکھنا باقی آپ نے ہر طریقے کو دیکھنا ہے کہ کیسے طرح کا اس میں پوٹینشل ہے اور آپ اسے دونوں چیزیں ہیں پوٹینشل پلس آپ کی انجوائمنٹ انجوائمنٹ کتنا ہے آپ اس کو کتنا اچھے طریقے سے کر دیکھنا ہے ایدہا ہوا بھی لے رہے ہوں یعنی آپ تھکے ہوئے بھی وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تھکاوڑ فیل نہیں ہو رہی جی بالکل ایسے ہی ہے تو اچھا ٹوپک تھا تو اچھی ڈسکشن رہی شکریہ اللہ حافظ